کیا کیا اس کے ساتھ پوچھتا بولو آرام سے رکھو تو صحیح پتہ تو چلے کی کیا ہوا ہے اب بولو میں گھر میں کام میں مشغول ہوتی ہی میں بچے سہن میں کی گیر میں مگتے ہیں اچانک سنا کے ساتھ یوسف کو مکار رہے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا تو بتائیں گے یوسف گم ہو گیا ہے سبجھے کا ڈھوڑیا ہے ہاں ڈھوڑنی آیا ہے اس طرح حمالت کا خیال رکھا جاتا ہے اس طرح سے یوسف کی فاطر کی ہے آپ کا دھیان کہا تھا بس کرو دیکھنے تو دو آخر ہوا کیا تم نے گھر میں اچھی طرح تو دیکھ لیا نا دیکھ لیا ہے یوسف بہت ہوشیار بچہ ہے خود کو ایسی جگہ چھپایا ہوگا کہ کوئی ڈھون نہ سکے مثلا مثلا سندوق میں یا یا تندھور میں میری خوط یوسف 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 ادھر آؤ میرے بچے سلام بابا سلام میرے بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو واہ بیٹا تم نے تو میری جان ہی نکال دی یہاں کیا کر رہے تھے تنور کے اندر کیا کر رہے تھے خالہ ہم کھیل رہے تھے میں یہاں آکا چھپ گیا تاکہ میرے بھائی مجھے ڈھون نہ سکے فائقہ تمہیں یوسف سے کفلت نہیں برتنے چاہیئے تھی اگر یوسف کا تنور میں دم گھر جاتا تو کیا کر لیتی میں نے اپنی بہن راہیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کی حفاظت کروں گی آج کے بعد میں انہیں اپنی نگاہوں سے کبھی دھوڑنے کروں گی آج کے بعد میں انہیں اپنی نگاہوں سے کبھی دھوڑنے کریں میں یوسف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لیا مجھے تنی عذیت مت دو ایک طرح خاصتہ حال ضعیفہ کہ جس کی عمر تمام ہونے کو ہے تم سے التجار کرتی ہے نہیں بس میں نے کہہ دیا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پہلے سے کہیں زیادہ یوسف کی حفاظت کروں گی دیکھو فائقہ میں اب یوسف کی دوری برداشت نہیں کر سکتا بہتر ہے کہ وہ یہی ہمارے پاس رہے میں بس ایک محلت اور آپ سے چاہتی ہوں صرف ایک اور محلت دیکھو فائقہ تم جانتی ہو کہ یوسف کوئی معمولی بچہ نہیں ہے اب میں اس کے معاملے میں کوئی بے پرواہی نہیں پرت سکتا اچھا تو میرے اور یوسف کی محبت کے رشتے کو یوں ایک دم مت توڑیے کچھ روز میرے پاس رہنے دیجئے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی محبت دل سے نکال سکو لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں لیا صرف چند روز سنا صرف چند روز صرف چند روز میں وعدہ کرتے ہوں میں خود اسے آپ کے پاس واپس لے کر آوں گی چلو چلے پپو کی جان شکریہ لیا تمہارا بہت شکریہ شکر گزار ہوں بھائی خدا آپ کا حام یو ناصر تمہارے اس حرثان کو کبھی نہیں بھولوں گی شکریہ 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 موسیقی موسیقی پپپو آپ اب تک سوئی نہیں تم سو جاؤ میری بچے مجھے نہیں نہیں آ رہی موسیقی 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 آپ صبح تک جاتے رہی ہیں جب بھی میری آگ کھلی آپ جاؤ گی ہوئی تھی تم یہاں سے چلے جاؤگی اس خیالیں ہی میری دل کا سکون اور راتوں کے دین چھین لی ہیں لیکن میرے دن نہیں چاہتا کہ میں آسے جاؤں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اب میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا سچ میں تمہیں پوپو اچھی لگتی ہے آپ سے مجھے میری ماں راہیل کی خوشبو آتی ہے لیا خالہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے لیکن جب وہ میرا خیال کرتی ہے تو بھائیوں کو بہت برا لگتا ہے پوپو کی جان یعنی تم یہاں میرے پاس سینا چاہتے ہو ہاں ایک تقیق میرے ذہن میں آئی ہے یہاں رکنے کے لئے تمہیں میرا ساہ دینا ہوگا چلو جو تیار ہو جاؤ تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں سلام بابا سلام پوپو سلام پوپو سلام میں آئی ہوں تاکہ آپ کی امانت آپ کو پہنچا دوں صحیح سلامت سلام پوپو فائکا سلام میرے بچی تم نے تو چند دن اور رکھنے کا کہا تھا یوسف خوش آمدید میرے بچے امانت کو جد لوٹانا چاہیے اگر آپ نہیں چاہتے تو میں واپس لے جاتی ہوں نہیں 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 آپ نے اسے لوٹایا اس کے لئے آپ کا شکریہ گزاروں اور ایک مدد تک جو اس کی سرپرستی کی ذمہ داری نے بھائی اس کے لئے بھی شکریہ یوسف چلو چلو کھیلیں جاؤ بیٹا جاؤ آ جاؤ خدا حافظ خدا حافظ بہن خدا حافظ بپو آخر یوسف اور اس کے بھائیوں میں ایسا کیا فرق ہے جو اسے اپنی زیادہ امیت دیتے ہیں تم چھے کہتی ہو یہ تو صاف ساہر ہے یاکوب اور ان کی بہن یوسف کو ہمارے بچوں سے سیادہ چاہتے ہیں بیس ما بیس ما جی بانو میرے بابا حساہ کا کمربن گوم ہو گیا ہے تم نے تو نہیں دیکھا نہیں تو میرے ساتھ آ جہاں کے بزرگوں کو اور چل لوگوں کو خبر کریں چلو بینہ آرام سے شمون یہودہ جلدی کرو کیا ہوا بہن کیا ہوا بہن سب جگہ دیکھ لیا سب جگہ ہمارے بابا حساہ کی یادگار تھی مجھے بہت دکھ ہوا ہے وہی جو ہمیشہ یوسف کی کمہ پر بانتی تھی پھر بھی دیکھ لیں مل جائے گا سب جگہ دیکھ لیا اور سب سے پوچھ لیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کب گم ہوا پتہ نہیں جب سے یوسف کو یہاں لائیوں تب سے کمربن کا کچھ تھا پتہ نہیں کیا تم میں سے کسی نے کمربن دیکھا ہے ہو سکتا ہے یوسف نے یہاں آنے سے پہلے اسے کہیں چھپا دیا ہو تمہیں نہیں لگتا یوسف کو چونکہ وہ کمربن بہت پسند تھا اس لیے اس نے لے لیا ہو یعنی یوسف نے چوہی کی ہے شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ اب اسی کا تو ہے اور میں نے وہ اسے دے دیا ہے لیکن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ اور ہرے کے تلاشی لوں گی اور جب تک وہ مل نہیں جاتا آرام سے نہیں بیٹھوں گی صرف یوسف ہی وہ کمربن بانتا تھا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا بہت خوب میں بھی پہلے یوسف سے ہی شروع کرتی ہوں تاکہ کوئی بانا ہی نہ رہے اجازت ہے معلوم نہیں تمہاری اس میں کیا چالبازی ہے لیکن جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے دکھ پہنچ رہا ہے چالبازی کیسے چالبازی لوگوں میرے بابا کا کمربن کھویا ہے اور میں اس کی تلاش میں ہوں کیا یہ چالبازی ہے ٹھیک ہے بابا ہنگامہ مت کرو جاؤ اپنی تسلی کر لو کمربن یہاں ہے میں نے سچ کہا تھا یہ رہا کمربن یوسف یہ کیا حرکت کیے تم نے یوسف نے تو کچھ نہیں کیا بس چوری کیے کنان کے لوگوں تم نے دیکھا مجھے چور مطلق تل سو مل گیا بہت ہو گیا بس کرو تمہارا کمربن مل گیا لو اور چھو اتنی آسانی سے نہیں بھائی لگتا ہے تم اہلِ کنان کے قانون کو بھول گئے ہو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنان والوں کے رسم و نرواج کے مطابق جو کوئی بھی اپنے مسروخہ مال کے ساتھ چور ڈھونڈ نکالے تو وہ اسے چار سال تکیلے اپنے غلامی میں رکھ سکتا ہے واہ واہ سنا تم نے یوسف کا غلامی بھی کرنی ہوگی ہم سب کنانیوں کے رسم و رواج سے واقف ہیں لیکن کیا تم یوسف سے غلامی کراؤگی میں اس کام میں ایک لمحے کی بتاخل نہیں کروں گی یہ الگ بات ہے کہ آپ کنان کی لوگوں کے رسم و رواج کو نہ مانیں بس کرو فائیکہ میں ان رسم و رواج پہ یقین نہیں رکھتی میں یوسف کو تمہاری غلامی میں نہیں دوں گی آپ لوگ جو نبی کے خاندان سے ہیں قوانین رسم و رواج کا پاس لحاظ نہیں رکھیں گے تو دوسروں سے کیا توقع کی جائے لیکن یوسف ابھی بچہ ہے کس طرح تم اسے اپنی غلامی ملے سکتی ہو بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں یہ قانون سب پر لاغو ہوتا ہے اور ہم اس کا اترام کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس میں ضرور تمہاری کوئی چال ہے لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا لہٰذا اگر تم یوسف سے دسبردار نہیں ہوگی تو مجبوراً تمہاری بات قبول کرنا ہوگی میں نے چھوٹ ڈھونڈ لیا ہے اور اس سے دسبردار نہیں ہوں گی خدا اور اس کا نبی مجھے معاف فرمائے اور مجھے اس کی سزا نہ دے چلو یوسف تمہار سے چار سال کے لیے میرے غلام بن کر رہو گے یہ ہے نتیجہ اس لار پیار کا جس بچے کو اتنا سر پر چڑھائے جائے گا اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا بچے تو اکثر ایسی شرارتیں کرتے ہی ہیں یہ کوئی چوری نہیں ہے کیوں اس کی بات مان لی؟ فائقہ یوسف کی بہتر طور پر فاظت نہیں کر سکتی یوسف نے بظاہر چوری کی ہے اور میں اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا پریشان مت ہو یوسف کسی غیر کے پاس نہیں ہے پھوپی کی جان آج کے بعد سے تم میرے مالک سردار و فوپی تمہاری کنیز ہے تم میرے بھائی کے وارث و قبیلی کے چشم و چراہ ہو یہ کمربند در حقیقت وہ میراس ہے جس کے صرف تم ہی اہل ہو یہ کمربند آج کے بعد سے میرا ہے موسیقی یوسف یوسف میرے بچے خات دیکھ رہے ہوں موسیقی موسیقی سلام بابا موسیقی موسیقی کیا نبی خدا نے مجھے برش دیا اندر آنے کی اجازت دیں گے اگر کچھ اور کرتی تو کبھی معاف نہیں کرتا تم نے حاشقوں کا انداز اپنایا جسے چاہتی تھی اسے حاصل کر لیا معاف کر دینا انبیاء الہی کی زیبو زینت ہے امید ہے کہ بے اس وافی کے اہل خرار پاؤں گی جب کوئی گناگار ہے ہی نہیں تو معافی کیسے کیسے آنا ہوا یوسف کے اسرار پر آئی ہوں اس نے خواب دیکھا ہے اور بیچے ہے کہ اسے آپ کے سامنے بیان کرے یقین ہے اس کا خواب مکمل خیر و نیکی پر مشتمل ہے یوسف کے خواب میں شیطانی ارواح کا گزر نہیں اچھا تو کیا خواب دیکھا بابا کی جان نے میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے بھائی سیرا میں کھیل رہے ہیں تیز ہوا چل رہی ہیں تیز ہوا چل رہے ہیں تیز ہوا چل رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص تعبیر ہو اس خواب کی اس کے تعبیر کے لئے کچھ غور فکر کرنا ہوگا شاید کچھ میرے ذہن میں آ جائے کیا آپ لوگ آج پھیڑے چرانے نہیں جائیں گے اب جائیے نا نہیں معلوم خواب کی تعبیر کیا تھی جو یاکوب نے سب کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ تو ظاہر ہے بدو یوسف کی باقی بھائیوں پر بڑھتری اور سرداری اور کیا ایک خواب کی تعبیر تو بچوں پر بھی واضح تھی وہ سب پلنجیدہ ہو گئے تھے مجھے ان کے ذہنوں سے اس کے غلط اثارات کو مٹانا ہوگا یوسف کو اپنا خواب سرعام نہیں بتانا چاہیے تھا روٹی اور کچورے رکھ دو تھوڑی دیر بعد ان کے پاس جاؤں گا آو بیٹا آو جو کچھ میں تمہارے بارے میں سوچتا تھا ٹھیک تھا میری بیٹی میں تمہیں یہ بشارہ دیتا ہوں کہ تمہیں مستقبل میں بلند و بالا مرتبہ اور عالی مقامہ سل ہوگا اور تم اپنے بھائیوں پر سرداری کرو گے میرے بابا اسحاق نبی نے میرے حق میں دعا کی تھی کہ خدا میری نسل میں بہت سے نبی قرار دے ہمیشہ سے دل چاہتا تھا کہ جان سکوں میری رسالت کا وارث کون ہے امید ہے کہ میری مقصد کو جاری رکھنے والے تم ہی ہوگے خدا تمہیں تمام آفاتِ ارزی اور سماوی سے محفوظ رکھے شاید تم وہ ہی ہو جس کے ہم منتظر ہیں بابا یہ نبوت کیا ہوتی ہے میرا کھانا اور لباس تیار کرو جانتے ہو رسول خدا کی جانب سے لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ لوگوں کو خدا اور فلاو بیبود اور کمال کی جانب ہدایت کرتے ہیں اپنے خواب کی تابیر کسی کو نہ بتانا خصوصاً اپنے بھائیوں کو کیوں بابا اگر تمہارے بھائیوں کو پتا چل گیا تو ممکن ہے کہ ان کے اندر کی حسد کی آگ مزید پڑک اٹھے اور وہ تم سے دشمنی پر اترائیں تم نے تو مجھے پریشان کر دیا بھائی میرے خیالیں مجھے اب یوسف کی اور زیادہ حفاظت کرنا ہوگی اگر اجازت دیں تو میں اب یوسف کا اپنے ساتھ گھر لے جاؤں لے جاؤں یوسف کا خیال رکھنا خدا آپ کی حفاظت کریں خدا حافظ بابا خدا حافظ میرے بچے خیال رہے اسے تنامت چھوڑنا رات کو جب آپ لوٹیں گے تو یوسف کو لے ہوں گے مدت ہوئی ان کے ساتھ سہرہ نہیں گیا وہ روپ تک ان کے ساتھ واپس لوٹ آؤں گا ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت اور توجہ میں کمی آگئی ہے پریشان مت ہو میں ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کروں گا یوسف اور بن یامین کے ہوتے ہوئے یاکوب کپی بھی دوسرے بیٹوں پر توجہ نہیں دیں گے خدا حافظ خدا حافظ ہم تو روزی اپنا کھانا اپنے ساتھ لاتے ہیں پھر آپ نے کیوں خود کو زہمت میں ڈالا یعنی مجھے حق نہیں کہ میرا دل میرے بچوں کے لیے بے قرار ہو مجھے حق نہیں کہ کبھی میں ان کے ساتھ بھی وقت مزار ہوں کوئی بھی چیز آپ کی آمد سے زیادہ ہماری خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی آپ کی آمد سے پہلے ہماری حالت سوگواروں کیسی تھی مسکرانے تک کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا پادا ہے بابا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی توجہ ہم پر کم ہو گئی ہے ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ یوسف اور اس کے بھائی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن میں نے تو یوسف کو صرف تم لوگوں کی خاطر فائقہ کے پاس بھیجا تھا تمہیں اس کا اندازہ نہیں صرف اس لیے کہ تمہاری ماں تم لوگوں سے زیادہ اس پر توجہ دیتی کیا فائدہ اب ماں بن یامین کے ساتھ چپکی رہتی ہے اور ادھر پھپو یوسف کے لیے بہترین کپڑے اور کھلونے مہیا کرتی ہیں تم لوگوں سے متفق ہوں لیکن تم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا برطاو کرنا چاہیے کہ یوسف اور بن یامین کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو بابا یوسف نے جو خواب دیکھا ہم اس سے بہت پریشان ہیں آپ کی اولادوں میں بڑے اور طاقتر ہم ہیں تمام سخت ذمہ داریہ اور مشکل امور تو ہمارے کاندوں پر ہیں لیکن آپ کا جلشی وہ یوسف بنے لیکن یوسف کے خواب کی تعبیر کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے کیا یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی سبج ہو گئی اور تمہارے ہاتھوں کی لکڑیوں پر سائی اپگن ہے ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کے یوسف اپنے سارے بھائیوں کو چاہتا ہے یا پھر یہ کہ یوسف نسبتاً زیادہ رحمدل اور مہربان ہوگا اور اپنے سارے بھائیوں کو چاہے گا بغاہر یہ کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری تعبیر ہو سکتی ہے میں ٹھیک سے سمجھا نہیں یعنی یوسف آپ کا جانشین نہیں ہے میرا جانشین خدا متعین کرے گا وہ بھی تم اسے بہترین کو تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان بہان آبازیوں سے پاس آ جاؤ یوسف اور بنیامین تمہارے بھائی ہیں دشمن نہیں ہیں میں تم سب کو چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک دوسری کو چاہو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے گھر کے بڑے میری امید و آس اور دست و بازو تم لوگ ہو آج مجھے لگتا ہے کہ میں تم لوگوں پر اعتماد کر کے مطمئن ہو سکتا ہوں تم لوگ دلیر اور بہادر ہو تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی غم یاکوب کے دل کو چھو بھی نہیں سکتا ہم آپ سے معذرت جاتے ہیں کہ آپ کی ہم کو بکھایا شمون لابی میری نے ریبر پہ حملہ کر دیا چاہ چاہتا ہوں آہ سکتا ہے آہ یہ کہاں سے لے آئے ہم نے خود ہی جمارا ہے ہماری بھیڑوں پہ حملہ کیا تھا ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مہاں ڈالا اور اگر کہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو اے نیڈر اور بیباک بچوں کی ہوتے ہوئے خدا ہی ہماری آگبر بخیر کریں ضرور آپ نے بھی ان کی مدد کی ہوگی مجھے مداخلت کا موقع ہی کب دیا اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا ہوں انہوں نے پیریے کا کام تمام کر دیا پتہ ہے ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک بھیڑے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگیں اتنے بڑے بھیڑیوں نے ریوڑ پر حملہ کیا ہاں ہم نے بھی اسے ٹھکان لگا دیا یہ بہت خطرنا کام ہے کیسے کیا تم لوگوں نے بس جیسے ہی اس نے ہماری بھیڑوں پر حملہ کیا ہم نے اس پر حملہ کر دیا جس کے پاس جو تھا اس نے اسے مارا پتھر سے لکڑی سے پہلے میں نے لکڑی سے اس کے سر پر مارا پھر لاوی نے بڑا سا پتھر اڑا کر سر کو چل دیا کئی بار اس نے ہم پر حملہ کیا لیکن اگر اس سے ڈر گئے ہوتے تو یقیناً وہ ہمیں مار ڈالتا کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا بابا آپ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں نہیں میری چان ابھی تم بہت چھوٹے ہو جب بڑے ہو جاؤگے تب جانا شمول لاوی یہودہ جل دی آؤ اس بھیڑیے کو لے جاؤ بابا بابا میں بھی جاؤ جاؤ لاوی جاؤ اور بھیڑیے کو کران کی کتوں گیا کے ڈال دو جاؤ بابا جب ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ یوسف کے خواب کی فرف بھائیوں پر سرداری کیوں تابیر کرتے ہو شاید اس کا مطلب بھائیوں سے بے پناہ محبت اور انفیت ہو شاید شاید وہ تم سب کو چاہتا ہو ہاں ماں واقعی یوسف ہم سب کو بہت چاہتا ہے محبت کے لئے ضروری تو نہیں کہ خواب دیکھیں خواب مستقبل کے خبر دیتا ہے یوسف کی سرداری اور بڑتری کی تمہارے بابا نے تمہیں بہلایا ہے یقین مت کرنا تمہارے باب نے تمہیں خاموش کرنا چاہا بلہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ خواب حقیقت پر مبنی ہوا تو یہ یوسف کی تم لوگ پر بڑتری اور سروری کی علامت ہے لیکن ہم تو ہمیشہ یوسف کے ساتھ کھیلتے تھے ہمیں تو بہت مزا آتا تھا وہ ایک باپ ہے اور نہیں چاہتے کہ بھائی ایک دوسری کے لئے دل میں برائی رکھیں وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی طرح یوسف سے محبت کریں محبت کریں محبت کریں محبت کریں محبت کریں پھپو پھپو کیا ہوا پھپو بسما 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 کیا ہوا یوسف پھپو پانو کو کیا ہوا ہے میں نے بابا کو بولا تم تیارو میں آتی ہوں بابا شاہ نبی اللہ پھپو پانو کی طبے ٹھیک نہیں چلدی کریں سلام بابا فائقہ پھپو کی حالت ٹھیک نہیں فائقہ فائقہ کیا ہوا بہن ملاخر آخری گھڑی بھی آن پہنچی تمہیں کیسے پتا تم تو بالکل ٹھیک تھی یہ ایک دم کیا ہو گیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا وقت آگیا ہے کوئی طبیب کوئی دوا داروں اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مجھے کل سے ہی پتا تھا کیا میرے پاس زیادہ مولت نہیں میری بات غور سے سنو کل جب تم ہمارے گھر سے جانے پر محصر تھی تبہ سمجھنا چاہیے تھا مالے دنیا سے میرے پاس کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ میں یوسف کو بخشتی ہوں اس سے معافی چاہتی ہوں آپ سے معذرہ چاہتی ہوں کہ میں نے چار سال میں نے چار سال سازش سے یوسف کو اپنے پاس ٹھہرایا اس پر چوری کا الزام لگایا خدا مجھے معاف کرے آپ بھی مجھے معاف کردیں میرا یوسف چور نہیں ہے میں نے خود وہ کمر بند اس کے کپڑوں کے نیچے چھپایا تھا میں یہ سب جانتا تھا تم خود کو انزام مت دو سب کو بتا دیں یوسف نہ چھوڑتا اور نہ ہے تم خود کو رنجیدہ مت کرو میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں یوسف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بعض لوگوں کے لئے رحمت و نعمت ہے تو بعض کے لئے نقصان اور خسارہ ہے مجھے حسد اور کینے کے آثار نظر آ رہے ہیں یوسف کا خیال رکھنا وہ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے مجھے حسد موسیقی 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 اگر خدا روز محشر صرف عادل بن کر ایسا کریں بہت سے پردے فاش ہو جائیں گے اگر وہ اپنی مخلوق پر عادلانہ نظر کریں بہت سے امیر اسیئر ہو جائیں اگر کل ہر طالع مسلموں کی دستگیری فرما دیں تاکہ خون کے آسوں رو اگر گناہگار اپنی بدعمالیوں کا مشاہدہ کر لیں لہٰذا اس دن کے لئے ساتھ آخرت جمع کریں اور اس روز کے لئے اپنے عمال کی اصلاح کریں فائقہ کی طرح سب خود کو تیار رکھیں بلاخر ہم سب اسی راہ کے مظافر ہیں آئیے فائقہ کی روح کیلئے ملکر دعائیں مفرد کریں پروردکار اسے اپنے سوالے اور نیک بندوں کے ساتھ میشور کریں آمین